کہ مکہ دی سرزمین تے جدو بلال آزان پڑھتا سینا اس وقت آپ کیونکہ زبان اچھے لگنت سی شین تی بیائی شین پڑھتے اس حدو انہ محمد الرسول اللہ مکہ دے کافرہ نے اعتراض کی تا کہ انہا کوئی ٹھیک زبان وڑا موزن کوئی نہیں جنہا آزان پڑھے تے ٹھیک پڑھے انہا کوئی تے آزان پڑھنے والا بھی اچھا آواز والا نہیں ہے صحابہ اکرام نے میرے آقا لچپان دی بارگاہ درخواست پیش کی دی عرض کر دینے آقا مکہ دے اے کافر اعتراض کر دینے کہ انہا کوئی اچھی زبان وڑا ایسا کوئی موزن نہیں کہ جیڑا سونی زبان وڑا آزان پڑھے جیدے جملے ٹھیک ہوں جیدے لفظ اچھے ہوں جیدے ادائیگی ٹھیک ہوئے میرے مصطفیاتے تھے دلان دے حالات جان دینے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے موزن بدل کے بے کھلو موزن بدلیا گیا اج پھر آزان پچھلی رات نہیں ہے گھڑیاں نہیں بڑے پر ترنم بڑے پرسوز آواز اچھ سبوزو گداز اچھ ٹپی ہوئی آزان اچھ نوے موزن نے آزان پڑھی لوگ سونسوں کے تھک گئے مگر فجر طلوع نہیں ہوئی کہ تم فجر طلوع نہیں ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام دربار مصطفی عبید حاضر ہوئی ارز کر دینے کملی والے آقا اللہ خالقِ کائنات نے اعلان فرمائے کہ سونے آ جتوں تک بلان آزان نہیں پڑے گا اللہ فجر بھی طلوع نہیں فرمای لازہ کرو جنہی آزانہ تے سورج نکڑے جنہی آزانہ تے فجر طلوع ہوئے عاشقِ مصطفیٰ کی آزان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا آزان تھی آزانیں بلانی وہ بلان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو میرے آقا کریم علیہ صلات و تسلیم دی غلامی میں چاند تو پہلے سرکار دعالم علیہ صلات و تسلیم دی دامن کرم نال وابست کی تو پہلے بلان امیہ دا غلام سی امیہ بدبخت کے سمدہ قاتل بدترین کافر سی زہنیلہ کے سمدہ کافر بلان او دی غلامی میں چرہن دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا ایک دن انگزر ہویا نگزر ہویا تھے آپ نے تکیہ امیہ بلان بے تہاشا مارتا نشانہ بنا رہی ہے تشتو تنشانہ بنایا جا رہی ہے تبدی ریت لیٹے ہوئے انہیں سینے تے بھاری برگم پتھر دیا سنہ رکھی آئے ہیں جسم دا روہ روہ زخمی بلان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منظر میں کھاتے دل پسیج گیا پھر گزرے دوسرے دن اوئی منظر تیسرے دن گزرے آپ بلال نو سمجھا رہے ہیں نکل لیاں اور بلال انچ کر کے انہیں دے سامنے اپنے عشق دا اظہار نکی تا کر اے جو تم بلال نو مار پین دی نا تے امیہ بدبخت مار مار کے جو تم تھک جانگا سیدھا پھر اپنے غلامہ دے والے کر رہے ہیں تے غلامہ دے والے کر رہے ہیں پھر پچھتا ہے ہن بول تے بلال پھر بھی کہن دا ہے آہدن 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 آہد آہد نارے بلال یہ زبان تے بلند ہو رہے ہیں تے بدبخت کہن دا ہے تو ادھا کلمہ پینڈا ہے جڑا ساڑا سب تو بڑا مخالف ہیں سیدنا بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کڑ کے جواب دیں دے نہیں امیہ میں تے دل دی گل کرنا جسم تیری غلامی کرے گا روح مصطفیٰ دی غلامی کرے گا میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا بدبخت بار بار کہن دا ہے ایمان چھوڑ ایمان چھوڑ بلال تڑپ کے کہن دا ہے ایمان کوئی چھوڑن والی چیز دے نہیں دا ایمان آ جائے تے چھوڑیا نہیں جا سکتا سر قربان کیتا جان دا ہے ایمان چھوڑن والی چیز نہیں یہ تے بلال سی نا اج کل دے ساڑے نا کے مسلمانہ دی ایمانی حالت یا ساڑے یقین دی حالت دی یار ہوئے ہوئے کسی تے چاہ دی پیالی تے ووٹ ویچ دے ہوتل دے کھانے تے ووٹ ویچ دے اے کوئی امتیاز کوئی نہیں اپنے اور بگانے دا اچھے برے دا کوئی انتخاب نہیں صرف چند ٹکیاں دی خاطر اسی اپنے ووٹ ویچ کے اپنا ایمان اور ضمیر ویچ دے لی بلال دے ہوئے جیڑا ضمیر دا سوڑا کرنوانا نہیں بلال دے ضمیر دی دے قیمت دی گو بھولو سبحان اللہ بدبخت تمہیں یا قفر کہن دے ایمان چھوڑ بلال کہن دے جان دے سکنا ایمان نہیں چھوڑ سکنا منزل ملی مرات ملی متعاملے منزل ملی مرات ملی موتعاملے مل جائیں گر حضور تو باواز بلند پڑھلا مل جائیں گر حضور تو مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملے ملے جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملے دوستان یعزید بلال مار پیندیے جسم چھلنیے بار بار مارنے دے بات مئیہ پچھ دے ہن نبی تا دامن چھوڑ ہن نبی تا دین چھوڑ بلال پھر بھی تڑپ کے کہن دے جی چھڑ دے و دنیا ہو سکتے گزارا جی چھڑ دے و دنیا ہو سکتے گزارا مگر یار چھڑ دے گزارا نہیں ہونا پڑی مگر یار چھڑ دے گزارا نہیں ہونا اپنے نبی تی محبت تڑپ کے بولو مگر یار چھڑ دیا گزارا نہیں ہونا جی چھڑ دے و دنیا ہو سکتے گزارا مگر یار چھڑ دے گزارا نہیں ہونا بابا جے بلند بولو سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے دنوی بلال نو مار پیندیوے کی دل پسی جیا توجھے دنوی دل دوز مناظر سامنے آئے تیجا دن آیا ہے بلال نو سمجھایا پر بلال کہندے یار چھڑ میں کی گراں جا تم عشق دا پانپڑ سینے دے اندر مچ دے اس ویڑے کچھ یاد نہیں رہندہ ایک یار مصطفیٰ یاد رہندے یا سوڑا خدا یاد رہندہ عشق تیا کے دوں میں برابر خدا فرید رحمت اللہ علیہ آفرما دین عشق تیا کے دوں میں برابر پرشک تا ساڑ چنگیرہ اگت یاروں اگت ساڑے ککھت کانے پرشک ساڑے تن میرا اگ بجاوے پانی یار ہو تے دسو عشق تا داروں گیڑا غلام فریدہ او تھے کچھ بھی نہیں رہندہ جت عشق نے لایا ڈیلا صدیق ایک پر بلال دی حالت ہوئے کہ آپ دل پسیجد ہے کھانچوتھ روڑ لدینے تے آپ بلال میں سمجھا رہے ہیں پر بلال دیش کی دیں ہیں تو غیانیاں جدو موجہیں جاندی ہیں بلال فرما دینے میں نے کچھ یاد نہیں رہندہ او مارد ہے امیہ بلال دی زبان تے آہدن آہدن دی صدامہ جاری ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر تیسرے دن پھر یہ منظر میں برداشت نہ کر سکے بلال نو مار پیری تبدیل ریتے لیٹے ایک دلدوز کی سمدہ منظر ہے روح فرسان منظر ہے حضرت صدیق اکبر گزرے تے امیہ نو کہن لگے امیہ بلال نو بیچے گا کہن لگے توں کیوں پچھے بادبخت کافر صدیق اکبر کو کہن لگا پچھا لگا توں کیوں پچھنے فرمایا میں بلال نو خریدنا چاہنا کسر صداقت تا تاجدار کہن لگا میں بلال نو خریدنا چاہنا انہیں انگلہ موچ پائیاں حیرینگی اس نے جاو دے عالم اچھ پچھنے لگا بلال تے توں خریدتا توں تے بڑا کامیاب سودا کریں اے بڑا کامیاب کی سمدہ توں مہر کی سمدہ سودے بازی کرنوارے تے بلال نو خرید گئے کی کریں گا فرمایا تُو ویچنہ لگا کر میں بلال نو خریدنا چاہنا ویچنہ لگا کی دے گا فرمایا میں بلال دی مو منگی قیمت ادا کر دیں امیہ دے زین اچھ خیال سی کہ اے بلال دی نسل ابشی رنگ کار ہے حسن علی گل کوئی نہیں کسی قسم دا کردار بھی اندھے در موجود نہیں کسی قسم دا فنکار بھی نہیں میمار بھی نہیں کوئی حسن و جمال واری ساری چیزیں اس تدھور نے اے خرید کی کی کرے گا فرمایا تُو قیمت منگ صدیق اندھی قیمت ادا کر دیں میں کہنا اس وقت تو میں یا منگدہ گیا صدیق اکبر جیبچ آتھپا کے عوضے حوالے کر دیں گے درہم دیتے دینار دیتے جتنے انہیں منگے سیدنا صدیق اکبر نے سارے درہم عوضے حوالے کر دیں گے جتنے سارے درہم عوضے حوالے کی تے میں کہنا چند درہم ہونگے کئی سو درہم ہونگے ہلار ہونگے پر وہ درہم اتنے قیمتی سند وہ بلال دی قیمت اتنی باقرار سی کہ اگر آج ساری کائنات خزانے کٹھے ہو جانے ساری کائنات سونے چاندی دے ڈھیری کٹھے ہو جانے بینک بیلنس پیسے ڈالر سب کچھ ہی کٹھا ہو جائے دعویران کہنا بلال دی جتی نہیں خرید سکتے سارے خزانے ملکے وہ قیمتی آپ دی قیمت اتنی باقرار سی کہ آج ساری کائنات خزانے ملکے بھی حضرت بلال دی جتی تک نہیں خرید سکتے اس بلال نو رب نے ایڈا قیمتی بڑھا ہے بولیے سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی بلال نو پکڑ کے میرے کریم نبی دے دربارے گوربار دے اندر لے کے چل لینے جدو اللہ جب پاہ نبی دے بابرکت دربار دے اندر آئے صدیق اکبر نے بلال دا حد پکڑے آئے میرے کریم نبی نے تک کے آسرکار دے چہرے دے مسکرہٹ آئیے بلال بھی خوش ہے صدیق اکبر بھی خوش ہے ایڈا نوے کے ایڈا دوما دے آقا بھی خوش ہو گئے میرے تیرے کریم لجبال نبی نیرشاد فرمایا صدیق جی سوڑا فرمایا بڑا باکمال سعودہ کر کے آئے ایڈا بے مثال سعودہ تے کائنات کسی نکیتیا نہیں ہوئے گا اے بلال پیارے صدیق میں تینوں دسیاسی اس سعودے میں مصطفیٰ نوی شامل کر لیں دے ہو اکلہ ہی بلالوں خرید کیا ہیں اے سعودچ میں مصطفیٰ نوی شامل کر لیں دے ہو حضرت سیدنا ابو بکر دیاں کھنچوں اتھر دل گئے حدیث پاک دل لفظن فبقا ابو بکر تکانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل انا ومالی اللہ کا یا رسول اللہ عرض گروہ کے عرض کردنے سونے آ کملی والیا اے صدیق کی توڑا گناہ میں تھی میرا مالوی توڑا یہ بولا سبحانہ صدیق اکبر سرکار دوال مالی اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دیندر انہا لفظان دینہا عرض کردنے یا رسول اللہ اے مدینہ دے تاج دہور میں جیڑی بلال دے قیمت ادا کر کے آیا سونیا صدیق بھی تیرے دردہ غلامیں صدیق دا مال بھی تیری ملکیتیں ملکیتیں ملکیتیں